ہماریکم ویلکم ٹو گلنڈ بیریز کیسے ہیں آپ سب خیرے سے ہیں آج ہم آئے ہوئے ہیں بائیک سروس کروانے اور بائیک سروس کروانے کے بعد ہم نے اس کو ٹیپ کروانا ہے اور کیونکہ بائیک جب سے لیا تھا تو ٹیپ کوئی نہیں کروایا تھا آج ٹیپ کروا کے تو اس کا جونسہ نا درہ قمومت تھا بناتے ہیں آج اس ویلاغ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہاون لگر میں کونسی جگہ مناسب ہے جہاں سے ٹیپ کروائی جائے بائیک کو یا کارڈ بغیرہ کو کیونکہ سیفٹی کے لیے ٹیپ بہت ضروری ہوتی ہے سکیچز نہیں لگتے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ریٹ سکن کے مناسب ہیں اور کہاں سے آپ ٹیپ کروائیں بائیک تقریباً سروس ہو گیا ہے سابن لگنے کے بعد اب یہ اس کو واش کر رہے ہیں اس کے بعد ڈرائے کپڑا ماریں گے اور پھر ہم چلتے ہیں ادھر ٹیپ والی شاپ پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں بائیک بائیک ہو گیا بلکل ریڈی اور اب ہم جا رہے ہیں ادھر ڈیکوریشن شاپ پہ اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ آج جو بائیک میں نے سروس کروایا ہے یہ فورڈ با والی سائیڈ سے نہیں کروایا یہ کروایا ہے ادھر منچراباد روڈ سے منچراباد روڈ فاربڈا آفیس کے ساتھ ایک روڈ انٹر ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ وہاں پہ یہ سروس ٹیشن ہے یہاں پہ بھی ان کے پاس میٹھا پانی موجود ہے انہوں نے بھی کافی اچھی سروس کی ہے بائیک کی اور یہ جی سروس ٹیشن نہیں جی ہم پہنچ گئے ہیں ادھر فارا چوک بہاول نگر میں اور یہاں پہ کمبو ڈیکوریشن سینٹر پہ ہم اپنا بائیک ٹیپ کروائیں گے اور جو چیزیں اس میں ایڈ ہونے والی ہیں وہ کروائیں گے اور اس کی ڈیکوریشن کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ کمبو ڈیکوریشن سینٹر ان کے پاس ہر طرح کی ڈیکوریشن اویلیبل ہے اور ہر ویکل پہ مطلب کے جیسے کارز ہیں بائیکس ہیں سائیکلز ہیں ٹرکس ہیں اور اس طرح کی جو مطلب کے گاڑیاں ہیں ہر طرح کی گاڑیوں کے ان کے پاس ڈیکوریشن اویلیبل ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہمارا بائیک کیسا ٹیپ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے کروائیں یا نہ کروائیں ریپنگ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے میں نے سوچہ اب بیٹھے ہیں تو جا کے بائیک ریپ کروالیں تاکہ امومتھا بن جائے بائیک کا اور جو چیزیں ہیڈ کروانے ہیں وہ بھی کروالیں ہم لوگ بائیک اوپر سے سروس کروالے تھے ہیں اندر سے دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کیا حل ہوا پڑا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائیک کا جو سیٹ انہوں نے اتاری ہے تو اس کے نیچے سے کیسا برا حال نکل ہے یہاں پہ سکرین پہ ہم ان کا نمبر آپ کو شو کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے کال کر کے پوچھ سکیں کہ کتنے میں ٹیپ یہ کر رہے ہیں چھوٹے بائیک کی یا بڑے بائیک کی یا گاڑیوں کی بائیک کی ڈیکوریشن کے چکروں میں ہم افتاری کا ٹائم تو بھولی گئے اور اب ہو رہا ہے افتاری کا ٹائم ہم جا رہے ہیں گھر واپس آ کے دیکھتے ہیں کہ بائیک کو جو ریپنگ تھی انہوں نے کیسی کی ہے اور کتنی ایک صفائی ہے ان کے ہاتھ میں لیں جی بائیک ڈن ہو گیا ہے افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا ہم چلے گئے تھے گھر اور واپس آئے ہیں تو بائیک بلکل ڈن کر کے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سلنسر پہ بھی انہوں نے کافی اچھا کنٹراز دے دیئے اور بائیک ایسے لگ رہا ہے جیسے بلکل نیا ابھی شو روم سے ہم نے نکالا ہو واجبہ بہت اللہ کام انہوں نے کیا ہے بہت صفائی ہے ہاتھ میں ان کے دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سے ہوتی کے نیکس فلوگ میں ملاقات انشاءاللہ اللہ حافظ ۔